ہندوستانی قانون کے مطابق کوٹ میں کوئی بھی جا سکتا ہے اور اس کو وہ چیلنج کر سکتا ہے لیکن چیلنج کی شکل ہمارا فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اثر نو مقدمہ وہاں دائر کرتے ہیں اور مقدمہ دائر کر کے جب پیشی شروع ہوتی ہے تو عمارہ شریعہ کے فیصلے کو بطور دلیل اور حجت کے وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ مسلم پرسنللہ بورڈ مسلم پرسنللہ کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس لیے یہ فیصلہ ماننا چاہیے تو اب تک ہم لوگوں کے علم میں جو ریکارڈ ہے ہم نے ان تمام ریکارڈ کو بھی جمع کیا ہے جو ایسے فیصلے ہوئے تو دو تین سے زیادہ ایسے فیصلے نہیں ہیں جس میں عدالت نے ہمارے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیا ہو بقیہ جتنے مقدمات جاتے ہیں جاتے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں جاتے جاتے ہیں لیکن وہ سب ہمارے فیصلے کے مطابق ہی فیصل ہوتے ہیں اور الحمدللہ اس کے اچھے اثرات عدالت پہ ہی پڑھتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عدالت کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہمارے قاضی صاحب کے پاس بھی وہ بھیجتے ہیں کہ صاحب آپ اگر عدالت میں آ کر اس کی وضاحت کر دیں تو شاید یہ مسئلہ زیادہ واضح ہو جائے گا تو ایسے بھی مواقع آئے کہ حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ اور دوسرے لوگ جا کر کے اس کی وضاحت کرتے رہے تو یہ ایک بہت اچھا عدالت پہ بھی اس کا اثر ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ لوگ فیصلے بلکل صحیح کرتے ہیں اور عام طور سے وہ فیصلے برقرار لاتے ہیں آپ نے تذکرہ کیا حضرت مولا عدالت محسوس سجدہ امت اللہ علیہ کے قربانیوں کا لیکن کے بعد کی جو سخصیات ہیں مولانا قادم علیہ السلام صاحب ہیں یا پھر شاہون ہیں یا پھر دوسری سخصیات ہیں جو نے قربانیاں دی ہیں یا ان کی زندگی کو مخصوص حوادیث ہیں اس سے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آپ کے سامنے ہو تو پیش کیا جائے تو بہت جی بلکل حضرت مولا عبد المحاصر محمد سجد رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ تھوڑا تفصیل سے میں نے اس لئے کر دیا کہ وہ بانی ہیں اس کے اور بلکہ ہم لوگوں نے حیات سجد پر جو کتاب شائع کی تو اس میں بھی ان کا نام امیر نائب امیر شریعت کی حیثیت سے ہی رکھا تو کئی لوگوں کے خطوط آئے کہ صاحب یہ تو زیادتی آپ کرتے ہیں ایک آدمی جو بانی ہے اس کو آپ نائب امیر شریعت کے اس میں رکھتے ہیں لیکن چونکہ خود مولا عبد المحاصر محمد سجد نے اس کو پسند نہیں کیا تھا اس لئے آج بھی وہ نائب امیر شریعت کی حیثیت ہی سامنو لکھتے ہیں اور ترتیب کے اعتبار سے ان کا نمبر امیر شریعت سب کے بعد ہی آتا ہے آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے معاملہ اس لئے تھوڑی تفصیل ہو گئے ان کی حضرت مولانا منتاللہ رحمانی کی شخصیت یہ انتہائی اہم شخصیت ہے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ امیر شریعت کی حیثیت سے وہ دور بہت اہم ہے جس میں معاملہ منتاللہ رحمانی امیر شریعت رابع کی حیثیت سے کام کر رہے تھے مولانا صاحب عظیمت بزرگ تھے اور ان کی جرات بے مثالی تھی اس کی کوئی مثال ہمارے علم میں اب بھی نہیں ہے حضرت مولانا عبد المحاصر عبد سجاد رحمت اللہ آپ جانتے ہیں امیر جنسی کے دور میں یہ مولانا منتاللہ رحمانی امیر جنسی کے دور میں جب نسبندی کا معاملہ کھڑا ہوا اور فتوے آنے لگے کہ صاحب اس کا کیا ہوگا اور اس طرح ہو جائے گا اور صحیح ہو جائے گا غلط ہو جائے گا تو مولانا منتاللہ رحمانی تنہا وہ شخص تھے جنہوں نے پوری کتاب لکھی خاندانی منصوبہ بندی میں اور امیر جنسی کے دور میں پورے ہندوستان میں پھیلایا اس کو بلا اس خوف کے کہ صاحب ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا اور ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے گا کوئی معاملہ ہو جائے گا بلکل نہیں تو بڑی جرت کے ساتھ وہ باتیں کہتے تھے جب فساد کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس زمانے میں نرسی مہا راؤ کا جو دور تھا اس میں جب فسادات ہوئے تو معاملہ منت اللہ رحمانی تشریف لے گئے بات کیا تو نرسی مہا راؤ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے سب بھانگ کے کونے سے پانی پیے ہوئے ہیں ہندو بھی پیے ہوئے ہیں مسلمان بھی پیے ہوئے ہیں تو معاملہ منت اللہ رحمانی نوراللہ مرقدہو کو سخت غصہ آیا اور فرمایا کہ حکومت نے تو بھانگ کے کونے سے پانی نہیں پیا ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو ہے وہ کنٹرول کرے اور یہ کیا ہو رہا ہے تو کسی کے سامنے کچھ کہنے اور کچھ بولنے حق کہنے سے کبھی ہچکچاتے نہیں تھے اور پورے طور پر ملت کے مفاد میں جو بات ہو وہ اس کو کہا کرتے تھے اور یقیناً مسلمان برسنلہ بورڈ کے قیام میں ان کی تگدو جو تھی اور جس طرح وہ دورتے رہے اور کام کرتے رہے خود ان کے دور میں مسلمان برسنلہ بورڈ نے جس قدر ترقی کی تو یہ ان کی خدمت اور ان کی حکمت اور ان کی ایمانی فراست اور ان کی جرات کی وجہ سے تھا حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب نبول اللہ مرکتہ ہو اس آخری دور میں اپنے بے مثال شخصیت تھے فقہی بصیرت جو ان کی تھی فقہ پہ جو نظر تھی علمی گہرائی اور گرائی جو ان کے اندر تھی اس کا معاملہ تو الگ ہے لیکن جب بھی کوئی موقع ہوا ہم لوگوں کو ذرا سا کچھ معاملہ ہوتا تھا فوراں فلاں جگہ پہنچ جاؤ وہاں اب تک نہیں پہنچ جا تھا اوریسہ کے سنامی میں یعنی وہ اوریسہ کے لوگوں کو کہا کہ تم ہماری طرف سے کام کرو اور ان کی مدد کرو اور میں دیکھوں گا کہ کیسے کیا نظام بنے گا تو قاضی صاحب کی بصیرت اور قاضی صاحب کی جرات اور قاضی صاحب کی دردیشی قاضی صاحب کے کام کرنے کا طریقہ اور اس آخری دور میں عمیر شریعت رابع نے رجال سازی کا جو کام کیا قاضی مجاہد صاحب قاسمی نے افراد سازی کا جو کام کیا یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے آج جو لوگ کام کر رہے ہیں پہلی سیڑھی پہ دوسری سیڑھی پہ تیسری سیڑھی پہ یہ سب لوگ جو ہے ایک ساتھ مل کر کے کام کچھ تو وہ ہیں جو مولانا منت اللہ رحمانی مولانا سید نظام الدین صاحب قاضی صاحب تیلوں مل کر کے کام کرتے رہے اور آپ جو دوسری سیڑھی پہ لوگ ہیں وہ سب وہی لوگ ہیں جن کی انہوں نے تربیت کی ہے کام کرنے کے لیے اور جن کے وجہ سے الحمدلہ اللہ یہ کام پھیل رہا ہے مولانا سید نظام الدین صاحب ظاہر ہے ایک زمانے تک انیس سو چونسٹھ سے وہ نازم رہے اور پھر جو ہے وہ سنتانوے میں امیر شریعت بنے اور معاملہ رحمانی کے ویسال کے بعد مسلم پرسنلہ بورڈ کے جنرل سیگریٹی کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں تو یہ بہت اہم لوگ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں میں پرانی وضع کے لوگوں میں یہ وہ لوگ ہیں جو آئندہ مثالی شخصیت ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں جو نظام ہے مہا سید نظام الدین صاحب امارہ شریعت کے پاس گاڑیاں ہیں اگر وہ کوئی گاڑی استعمال کرتے ہیں تو پہلے آ کر کہیں گے کہ میرا حساب لکھ کر دو اور بتاؤ کہ یہ کتنا پیسہ دینا ہے اور یہ مقرر ہے چھے روپے کلومیٹر جو ہے گاڑی جائے گی اگر کوئی لے جا رہا ہے تو اس کو دینا ہے اپنے کام سے اگر کوئی لے جا رہا ہے تو ترنت فوراں اور ہم لوگوں سے بھی کہتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم سے کون حساب مانگے گا تم کو تم لوگوں کو خود حساس ہونا چاہیے ہم لوگوں کی تربیت پڑابر ذرا سا ایک روز اگر کسی کام میں تاخیر ہو گئی تو بس بلائیں گے اور اس کے بعد بتائیں گے کہ صاحب ایسا کیسے ہو گیا اور کیوں نہیں کام ہوا اور کیوں تاخیر ہو گئی تو یہ جو پورا امارہ شریعہ کا جو اعتماد اعتبار قائم ہوئے بڑھوں کی اس طرز عمل کی وجہ سے دیانت داری بیت المال کی حفاظت بیت المال کے پیسوں کا ایک ایک پیسے کا ایسا حساب جو پرانے زمانے میں کتابوں میں لکھا ملتا ہے کہ صاحب یہ ہے اور یہ اتنا خیال رکھا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے الحمدلہ یہ سب انہوں کی محنت انہوں کی توجہ اور انہوں کی عملی جد و جہد کی وجہ سے یہ معاملات ہیں اللہ تعالی ان تمام حضرات کے سائے قائم رکھے اور جو دنیا سے چلے گئے اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے جو بعد کے لوگ ہیں ان میں جرات حاصلہ عظیمت اور کام کرنے کے لئے خاص جو ملی کاموں کے لئے ملکہ ہونا چاہیے وہ اللہ تعالی تعالی فرمائے اس کے اہمیت بمبئی اور آندھرہ پردیش جو قائم ہوگی ہیں وہاں پر کتنی مقبولی امارہ شریعہ کی طرح تو نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انیس سو اکیس سے امارہ شریعہ کا کام چلنا ہے اور آندھرہ وغیرہ میں اب بھی قائم ہوا ہے حال میں پچھلے دو چار سالوں میں بمبئی میں پانچ سال ہوا ہوگا مالے گاؤں کے علاقے میں ہے تو یہ اب بھی قائم ہوئے ہیں ان کی ابھی مقدمات لیکن آ رہے ہیں لوگوں کا روجوع ہے اور ظاہر ہے کہ دھیرے 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 ان میں استحکام آئے گا اور کام ہوگا ایک خاص سوچ جو ہے ہم لوگوں کو یہ بنانے کی ہے کہ صاحب ہمارا کوئی معاملہ کھڑا ہو تو ہم اسلامی عدالتوں میں لے جائیں دوسری جگہ نہ جائیں اس سوچ کی وجہ سے موسیم پرسنلہ بورڈ کو سرکار نے نوٹیس دیا ہے کہ صاحب آپ جو ہے عدالت کا دخورہ نظام یہاں چلا رہے ہیں وہ بہت سال بھر ہو گئے اس کیس کو موسیم پرسنلہ بورڈ والے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ صاحب آپ بلکل ایک عدالتی متوازی نظام کیسے چلا رہے ہیں تو ہم لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ صاحب جو سالسی ایکٹ ہے ہندوستان کے قانون میں وہ تحلہ جس کو بولتے ہیں تو اس ایکٹ سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہم نے کہا کہ ہماری حیثیت عدالت کی نہیں ہے ہماری حیثیت تو سالسی ایکٹ کے تحت ہم عدالت کے بوجھ کو کم کرنے کا کام کر رہے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ صاحب جو مقدمات عدالت میں جائیں گے تو وہاں بوجھ بڑھے گا تو ہم آپس میں بیٹھ کر کے مدعی کو مدعی کو دونوں کو بیٹھا لکے ہم تیہ کرا دیتے ہیں کہ صاحب یہ معاملہ اس انداز میں کر لو اور اس سے ہم حکومت کی مدد کرتے ہیں نہ یہ کہ ہم کوئی متوازی عدالتی نظام چلا رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ عدالت میں کیس ہے یہ چلے گا لطیفہ یہ ہے کہ سب سے دار القضاء کا نظام سب سے بڑا پھیلا ہوا عمارت شریعہ کا ہے تو عمارت شریعہ کو پارٹی نہیں بنایا ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے دار علم دیوبند کو بنایا ہے کیونکہ دار علم دیوبند کا قضاء کا کوئی نظام نہیں ہے ایسا دار علم دیوبند کو بنا دیا اور ادھر مسلم پرسنلہ بورٹ کو بنایا ہے اور دو ایک تنظیمیں ہیں چھوٹی چھوٹی جن کو بنایا ہے اور عمارت شریعہ کا پورے ہندوستان میں مطلب ایک تحریک ہے گویا کہ تو اس میں عمارت شریعہ نہیں ہے لیکن ہم اس سے خوش نہیں ہیں اس لئے کہ مسئل پرسنلہ بورٹ پہ ہوا یاد علم پہ ہوا تو ہم پہ ہوا ایک ہی بات ہے کوئی فیصلہ اگر ادھر ہوتا ہے تو وہ ہمارے پر بھی آئے گا کوئی رکاوٹیں کھری ہوتی ہیں تو ہماری طرف پہ آئے گی اس لئے ابھی تو مسئل پرسنلہ بورٹ کے چونکہ جنرل سیکریٹی اور امیر شریعت دونوں ایک ہی ہیں تو الحمدلہ متحدہ جد و جہد ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی ہم لوگوں کو